اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں کے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو نکالا نہیں گیا بلکہ عمران خان کو بوسٹ اپ کیا گیا اس کی ڈیٹیل کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتایا تھا ہاں آج آپ کو میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا آخر یہ کیا ماجرہ ہے کیا ہوا کہ کہا جا رہا کہ عمران خان کو نکالا نہیں گیا بلکہ بوسٹ اپ کیا گیا ہوا کیا معاملہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تین سالوں سے عمران خان کی جو کارکردگی تھی جو پی ٹی ای کی کارکردگی تھی پنجاب کی کارکردگی تھی وفا کی کارکردگی تھی انتہائی بری کارکردگی تھی مہنگائی ہو رہی تھی پیٹرول مہنگا آٹا دالیں گھی کبھی چینی مہنگی ہو گئی کبھی گندم شورٹ ہو گئی تو اس طرح کے مشکلات میں پی ٹی ای کو عمران خان کو گزرنا پڑا تھا جس کے لئے ان کے پپولیریٹی بہت زیادہ کام ہو گئی اتنی کام ہو گئی کہ جو آخری سروے کیا گیا تھا اس میں ان کی پپولیریٹی صرف سات پرسنٹ رہ گئی تھی اب سات پرسنٹ پپولیریٹی کے ساتھ اگر پانچ سال مکمل ہو جاتے پی ٹی ای کو تو یہ کبھی بھی الیکشن میں جیت نہ پاتی ان کو ابھی اگر ان کی ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سیڈس ان کے پاس تھیں تو ان کو سو سیڈس میں ملنا ناممکن کے برابر تھا لیکن عمران خان سے بہت خاص کام لینے باقی تھے ابھی تو وہ کیا کیا جاتا کہ عمران خان سے کام بھی لیا جائے عمران خان کو واپس بھی لائے جائے اور پاکستان کو نقصامی نہ ہو اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے بھی باقی پارٹیز ہیں جس میں پی ایمل کیو ہے پی ایمل این ہے پیپل پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی اسی طرح این پی ہے بی اے پی ہے امcü ایم ہے اس ان سب پارٹیز کو سیف بھی کرنا ہے پاکستان کو بھی سیف کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے کے جانا ہے اب اس کا طریقہ کیا تھا کیا کیا جاتا اس کے لیے سب سے ضروری تھا کہ کوئی ایسا بندہ سلیکٹ کیا جاتا یا الیکٹ کیا جاتا یا ایسا بندہ لائے جاتا ہے جو کہ پاکستان کو آگے بھی لے کر جاتا جو انٹرنیشنل لیول پہ ملکوں کے ساتھ جاپ کے کھڑا بھی ہو سکتا جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی زیادہ ہے انس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال سکتا اور جس سے دوست نہیں کرنی ہے اس سے ہاتھ بھی ملا سکتا اور اس کو کسی کا نہ ڈر ہو نہ اس کو کوئی بلیک مل کر سکے اب اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کہلیں وہ ہے پی ایم ایل این پی ٹی اے کے بات تو پی ایم ایل این کے لیڈرز کی بات کرلیں یا ان کے جتنے بھی سینئے رہنما ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی سٹیکس کسی نہ کسی باہر کے موالک میں عرب امارت میں بات کرلیں یا امریکہ کی بات کرلیں یا یورپ کی بات کرلیں ان میں ان کے سٹیکس لازمی کچھ نہ کچھ ہوں گے ان کی پروپریز ہیں ان کے بچے ہیں اور بھی بہت سے معاملات ہیں ان کے تو ان کو بھی بلیک میل کسی نہ کسی وجہ سے کیا جا سکتا تھا دوسری طرف ہم اگر پیپا کیسا پارٹی کے بعد لے لے تو زرداری صاحب ہیں بلاول بھٹو ہیں ان کے بھی باہر کے موالک میں لازمی سٹیکس ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے بلیک میل کیا جا سکتا تھا اس طرح ہم اور بھی پارٹی جس کی بھی پارٹی کی بات کرلیں جس شخص کا بھی ہم نام نہیں اس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی سٹیکس ان کے باہر کے موالک میں ہیں تو ہمیں پاکستان کو ایسا بندہ چاہیے تھا ایسی پرسنیلٹی کی ضرورت تھی ایسے ندر شخص کی ضرورت تھی جو کہ کسی بمول کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ندر ہو کے ان کے جواب بھی دے سکے اگر کوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے لئے جو سب سے خاص سب سے اچھا سب سے بہتر بندہ جو نظر آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری اول پارٹیز کو میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں ان سب کو سامنے ایک ہی بندہ تھا وہ تھا عمران خان اب عمران خان کیوں ایسا بندہ تھا عمران خان ایسا بندہ تھا جس کا نہ تو کوئی پروپٹی باہر ہے نہ اس کے کوئی ایسٹس باہر ہے ہاں اس کے دو بیٹے ہیں وہ باہر ہیں لیکن وہ ایسے کنٹری میں ہیں جہاں بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اور ان کے نیشنلیٹی بھی پاکستان کی نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے بھی نہ در پہلے بھی یہ کچھ ایسے سٹیپس لے چکا جیسے کہ یہ رشیہ جا چکا ہے جو کہ دنیا کو پسند نہیں آیا تو ایسا بندہ ہی چاہیے تھا جو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکتا تو تمام پارٹیز نے مطلب کہ تمام پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ نے تو ان سب نے مل کے ایک پلان مرتب دیا جس پلان کا یہ عمران خان حصہ ہے کہ اس کو ابھی یہاں سے نکالا جائے اگر ہم اس کو ابھی نکال دیں گے تو اس کی پپولیرٹی جو ابھی صرف سات پرسنٹ تھی اس کو ہم ایسے نکال لیں کہ اس کی پپولیرٹی بہت زیادہ کئی گناہ بھڑ جائے اور اتنی بھڑ جائے کہ ہمیں اس کو ہم ہی دو تہائی اکثریت سے واپس لائیں اور پاکستان کے جو خاص فیصلے ہونے باقی ہیں وہ یہ کر جائے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان کی اگر آپ دیکھا جائے گا اللہ اس کو زندگی دے صحت دے بہت محنتی بندہ ہے پاکستان کے لیے محبے وطن ہے تو لیکن اگر ایک ہم دنیاوی ریالیٹی کی بات کرتے تو وہ اس کی عمر کے ساتی رسی کے سال کے قریب اس کی عمر ہے تو اور نوے سال پچانوے سال زیادہ زیادہ ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی عمر ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ اگلے پانس سے دس سال تو وہ حکومت کر سکتے لیکن ان کے جانے کے بعد پاکستان میں پھر وہی مہرپس پارٹیز ہیں جو پاکستان میں ستر سال سے حکومت کرتی آ رہی ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو ایم ایم این پی بی ای پی اور پاکستان کی انہی نے ہی حکومت کرنی ہے تو ان کو بھی ایک سیف راستہ مل جائے گا کہ ان کی حکومت نہیں ہوگی عمران خان کو بھی سیف راستہ مل جائے گا کہ اس کو بلیک مل نہیں کر سکتا تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کے عمران خان کو ایسے نکالتے ہیں کہ اس کو ہم پر موٹ کریں پاکستان کو آگے لے کر جائیں خود ہم بیک اینڈ پر رہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں اب پلین کیا ہوا سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں اٹھ رہا ہے عمران خان کو یہاں سے دنیاوی نظر میں یہ سمجھ لے کہ پولیٹیکلی سب چیزیں کلیر ہوگی کہ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے تو نہیں ہے عمران خان کو آؤٹ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ پی ڈی ایم مکمل طور پہ تیار ہو کے سامنے آگے جو پارٹیز ایک دوسرے کا مو دیکھنا نہیں گوارہ کرتی تھی چباز شریف نے زرداری صاحب کے خلاف کیا بیانے دیئے این پی اور مولانا فضل الرحمن کی پارٹی ایک دوسرے کے کس قدروں خلاف تھی اس طرح بلوچستان نوامی پارٹی اور اس طرح دوسری پارٹیز ایک دوسرے کے کس قدر خلاف سے سب ایک دوسرے کے قریب آگئیں سب کو اکٹھا کیا گیا اب وہ اکٹھی ہوگی اب پلین میں سب سے پہلے پی ڈی ایم بنائے گی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نیوٹرل ہے نمبر تین پہ عمران خان سے جان بوچ کے یہ غلطی کروائی گئی کہ وہ سپیکر سے یہ ادم اعتماد نہ لے وہ ادم اعتماد جو تین ایپرول کو آئی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کس بحاف پہ کیا اس بحاف پہ یہ پاکستان کے خلاف یہ کوئی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف کوئی مداخلت ہوئی ہے انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کر کے اس جو ادم اعتماد کی طریقہ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اب یہاں سے کام ہوا سٹارٹ اصل کہ انہوں نے بیانیاں دے دیا کہ پاکستان میں مداخلت ہو گئی ہے پاکستان میں سازش ہو رہی ہے اور یہ کوئی بینونی ملک یہ سازش کر رہا ہے اب اس کو انہوں نے بچانے کے لیے انہوں نے ڈیریکٹ چلے گئے اسی دن سپریم کورن میں سپریم کورن نے تین چار دن لگا کے اس کو سنا اسی دنوں نے بحال کر دیا اور عمران خان کو اس طرح نکالا کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر جبر ہونے لگا ہے رات دس بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئیں عمران خان کے خلاف پوری دنیا کو نظر آ گیا جی پاکستان پورا پاکستان عمران خان کے خلاف ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ نے دیا پی ڈی ایم نے ملکہ ادم اعتماد تحریک لے آئے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے رات بارہ بجے عدالتیں کھول دی کہ جی عمران خان کو آج رات نکال کے ہی ہم نے جانا ہے اب جب یہ سب کچھ ہو گیا سارے معاملہ نظر آ گئے کہ عمران خان کو تو نکالا جا رہا ہے اب ہوا کیا جہاں پہ عمران خان پہلے سات پرسنٹ پاپولاریٹی پہ تھا کہ اس کے کوئی چانس نہیں تھے کہ آ گیا ان کو سو پچاس سیٹیں بھی مل جاتی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا عمران خان ایک دم بوسٹ اپ کر گیا پورے پاکستان میں تجاز شروع ہو گئے پورے پاکستان کی سپورٹ ان کے ساتھ آ گئی صرف اس پیس پہ کہ عمران خان کو کسی بیرونی سازش یا مداخلت کی وقت سے نکالا گیا اب بیرونی سازش یا مداخلت تھی یا نہیں تھی لیکن ایک طریقہ کار ایک پلین سمجھ میں آ گیا کہ عمران خان کے ساتھ سازش ہوئی ہے زیادت ہوئی ہے اب سب عمران خان کے کو سپورٹ کرنے لگے اب عمران خان کو تو سپورٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آج تک کے سروے نکالا گیا ہے اس میں عمران خان کی سات پرسنٹ سے پاپولاریٹی ستائیس پرسنٹ پی آ گئی ہے اب کو سوال یہ تھا کہ ایسا کیا تھا کہ عمران خان کو سب پارٹیز نے ایکسپ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپ کیا سپریم کورڈ نے بھی ایکسپ کیا کہ ہم اس کو نکال کے پاپولر کروائیں گے اور پاپولر کر کے واپس لائیں گے کہ واپس لانے کا مقصد کیا تھا اس مقصد کے لیے بے انشاءاللہ آپ کو اگلی ڈیٹیل آپ ویڈیو بہت جلدی اپلوڈ کروں گا اس کی ڈیٹیلز بھی دوں گا ہاں اس کے میں آپ کو تین چار پوائنٹس بتا دیتا ہوں نمبر ون ریشیا سے ہم نے دوستی کرنی ہے اس دوستی کو بہت آگے لے کے جانا ہے اور کیا کیا دمات اٹھائی جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا چائنک تھا جو مارا سی پیک کا مواجدہ ہوا ہے وہ اس کو اب پہلے سلوک سلو کیا گیا تھا اس کو اب بہت تیزی سے آگے لے کے جانا ہے ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا ازرداری صاحب نے گیس پائپ لائن کا مواجدہ کیا تھا اور وہ گیس پائپ لائن ہماری وہیں پر رکھی پڑی تھی وہ آگے لے جانی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو آگے لے جانا ہے یہ چار پوائنٹس بہت ضروری تھے اور ایک اور بہت ضروری پوائنٹ آئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اب ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مدبود لیے گا بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا اگر کچھ آپ رائے دینا چاہئے آپ کمنٹ میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ